اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور جی آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور منفرد ریسپی لے کے آئی ہوں چکن ویچ پوکٹ بنائیں گے ہم چکن ویچ سینڈوچ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنے زیادہ لذیذ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ بار بار آپ اسی ریسپی کو ٹرائے کریں کیونکہ یہ ریسپی سپیشلی بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آپ اس ریسپی کو بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس ریسپی کی سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ ہم اسے ویداؤٹ بریٹ تیار کریں گے تو اس کے لیے بریٹ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو چلیے اس جھٹ پڑ سی مزے دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے سینڈوچ میکر کو آئل سے گریز کر لیں گے اور اب اسے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ویجیٹیبلز کو چوب کرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ویجیٹیبلز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک گاجر لی ہے میڈیم سائز کی ایک ادر شملہ مرچ لی ہے اور تھوڑا سا سپرینگ آنین لیا ہے اور سب چیزوں کو فائنلی چوب کر لیا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی ویجیٹیبلز یوز کریں آپ اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی پسند کے مطابق ویجیٹیبلز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اب بیٹر بنانے کے لیے میں تین انڈے لوں گی اور ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے انہیں تب تک بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ فلفی نہ ہو جائے اور اگر آپ اس ریسپی کو جلدی تیار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم شوٹ ہے تو آپ لیکٹرک بیٹر کی مدد سے بھی انڈوں کو بیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں ہینڈ بیٹر کی مدد سے ہی بیٹ کر رہی ہوں تو اسے بیٹ تب تک کرنا ہے جب تک کہ یہ فلفی نہ ہو جائے اور جیسے ہی انڈے تھوڑے سے فلفی ہو جائیں گے تو اس میں ون کپ آئل ایڈ کرنا ہے اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اور یہ سارا پروسس جلدی کرنے کے لیے آپ لیکٹرک بیٹر ہی یوز کیجئے تو دو سے تین منٹ میں ہی آپ کا بیٹر تیار ہو جائے گا اور اب میں نے 250 گرامز چکن لیا ہے اسے بوائل کرنے کے بعد شریڈ کر لیا ہے اور چکن بھی اپنی مرضی کے مطابق ہی ایڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ چکن زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیجئے ورنہ تین سے چار بوٹیاں چکن کی لے کے ان کو شریڈ کر لیجئے بوائل کرنے کے بعد اور اب اس میں ساری ویجیٹیبلز کو ایڈ کر دینا ہے وہ ساری ویجیٹیبلز جن کو ہم نے فائنلی چوب کیا تھا بیٹر میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے تو سپائسیز بھی اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس میں حضبے ضرورت نمک لیں گے پن ٹی سپون کٹیوی لال مرچ لیں گے اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ لیں گے اور اس کا فلیور مزید انہینس کرنے کے لیے نوڈلز کا جو پیکٹ ہوتا ہے نا مسالے والا اس کو ایڈ کر دیں گے تو اس کے ساتھ فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے سینڈویچیز کو مزیدار اور چٹ پٹا کرنے کے لیے میں نے چٹ پٹا نوڈلز کا مسالہ استعمال کیا ہے اور اب اس میں ون کپ میدہ ایڈ کریں گے تو میدہ چھان کے استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے اور اب ہاف کپ پانی لے کے گریجولی ایڈ کرتے ہوئے اس کا تھک سا بیٹر تیار کر لیں گے تو بیٹر کو بلکل بھی پتلا نہیں کرنا تھک سا بیٹر ہمیں تیار کرنا ہے تو دیکھئے بیٹر کی کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے یہ اتنا تھک ہونا چاہیے کہ اگر ہم سپون کی مدد سے اس کو نیچے گرائیں تو یہ ایک دم سے نہ گر پڑے بلکہ سلولی سلولی نیچے گرتا رہے تو اتنا تھک بیٹر چاہیے ہمیں اور اب ہمارا سینڈویچ میکر بھی اچھی طرح سے پری ہیٹ ہو چکا تھا تو اس میں بیٹر کو ڈالتے جائیں گے اور اسے سینڈویچ کی شیپ دے لیں گے تو اس پروسیس میں آپ کے ایک سے دو منٹ لگ سکتے ہیں ورنہ یہ ریسپی اس قدر آسان ہے کہ سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اسے سینڈویچ کی شیپ دیتے ہوئے اپنے مزیدار سی چکن ویچ سینڈویچ تیار کر لینے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سینڈویچ بہت ہی زیادہ اچھے دکھائیں دے تو اس لیے میں اسے خوبصورت سی شیپ دے رہی ہوں تو یہ پروسیس میں نے تھوڑا سا سلولی کیا تھا تاکہ میرے سینڈویچ اچھے لگے تو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ کھانے میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بیٹر کو سینڈویچ میکر میں ڈالنے کے بعد اسے دس منٹ کا ٹائم دیں گے دس منٹ میں ہی ہمارے سینڈویچ تیار ہو جائیں گے اور دیکھئے گولڈن گولڈن ہمارے سینڈویچ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا دیکھنے میں یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ جھٹ پٹ ریسپی ہے لنچ بوکس میں بچوں کو دیں یا بریک فاسٹ میں ہوت سے کھائیں آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا ایک دم سے سواد آ جائے گا تو اس ریسپی کو آزمانہ شرط ہے اور اس ریسپی کو ٹرائے کر کے میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ ریسپی اس قدر زیادہ مزیدار بنتی ہے اس قدر کوک ریسپی ہے یہ کہ آپ کا دل چاہے گا کہ اس ریسپی کو بار بار ٹرائے کریں تو کیسی لگیجی آپ کو میری آج کی ریسپی مجھے کمنٹ سپوکس میں ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو جی اس کلرفل سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ